تربوز کھانے کے چودہ حیرت انگیز فوائد السلام علیکم میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ابن شوکر تربوز انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے گرمیوں کے موسم میں آنے والا یہ پھل نہ صرف ذائقے میں مزدار ہوتا ہے بلکہ کئی بیماریوں سے بچاتا ہے گرمیوں کے موسم میں سب سے بڑا مسئلہ ڈی ہائیڈریشن ہے لیکن تربوز اس مسئلے سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے اس پھل میں بانویں فیصد پانی موجود ہوتا ہے جس وجہ سے جسم کو مناسب مقدار میں ہائیڈریشن ملتی ہے اور آپ کئی طرح کے جسمانی وسائل سے محفوظ رہتے ہیں یہ پانی سے برپور پھل جو اس گرمی کے موسم میں جسم کو پانی فرام کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تربوز میں ویٹامین سی ویٹامین اے پوٹاشیم ویٹامین بی ون ویٹامین بی فائف ویٹامین بی سکس جیسی غزائی اجزاء کے ساتھ انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو کہ جسم کی ضروریات کے لیے اچھی ہیں تربوز کو پنجابی میں ہدوانہ، انگریزی میں وارٹر میلن، ہجازی میں خب اور ترکی زبان میں اسے تاجور کہتے ہیں یہ پھل شکل کے اعتبار سے گول لمبوترا ہوتا ہے جبکہ رنگ کے اعتبار سے سبز اور اس کا چھلکہ سخت ہوتا ہے یہ پھل انسان کو گرمی کی شدت و حدت کے اثرات سے بہت محفوظ رکھتا ہے تربوز پھلوں میں سے نہایت امدہ فائدے انسان کو مہیا کرنے والا پھل ہے تربوز کے بے شمار فوائد درج زیل ہیں تربوز غزائیے سے برپور ایک ایسا پھل ہے جس میں بہت کم کیلوریز پائی جاتی ہیں تربوز میں ویٹامین اے، ویٹامین بی فائف اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹامین بی سکس پائی جاتا ہے جو انسانی جسم کے لیے نہایت مفید جو دن بر ایک انسانی جسم کو متحرک رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے تربوز پھٹھوں کے نظام کو مضبوط بناتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق تربوز میں پائے جانے والے سائٹرولین اور ارجینین ایتھریٹوں میں خون کی گردش کو بہتر بناتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کھانے سے بدن میں درد اور تکلیف ہتم ہو جاتا ہے اگر آپ کسی قسم کے کھیل کی مشک کرنا شروع کر رہے ہیں اور مناسب درد اور تکلیف کو کم کرنا چاہتے ہیں تو بقاعدگی سے تربوز کو استعمال کریں یہ درد تکلیف میں آئیک دوا کے طور پر کام کرے گا تربوز جسم کی نمکیات کو کنٹرول کرتا ہے گرمیوں میں سب کو پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے تاہم سخت گرمی کے باعث زیادہ مقدار میں پانی پینے کے باوجود انسانی جسم میں پانی کی کمی رہ جاتی ہے لیکن مہرین طب کے مطابق تربوز میں ایسی جزیات پائی جاتی ہیں جو نہ صرف گرمی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ انسانی جسم میں پانی کی نمکیات کو بھی کنٹرول کرتی ہیں تربوز چربی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے تربوز انسانی جسم کو اضافی چربی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے تربوز میں موجود امینیو ایسٹ کیلوریز جلانے میں مدد دیتے ہیں جسم میں پانی کی مقدار مناسب سطح پر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں حاصل طور پر تون سے نجات میں کامیابی کے لیے تربوز کا استعمال نہائیت مفید ہے تربوز کا جوس جسم کو پانی پہنچانے کا کام کرتا ہے مہرین پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے حاصل طور پر اس مشروب کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں تربوز میں موجود حاصل سیلز ایسی گرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے جو جسم میں چربی بننے کا سبب بنتے ہیں تربوز کے بیج بھی فائدے مند ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ تربوز کے ساتھ ساتھ اس کے بیج بھی بے انتہا آفادیت کے حامل ہیں ماہرین کے مطابق بیجوں میں بھی غزائی اجزاء کے ساتھ ساتھ مختلف صحت بخش فوائد بھی پائے جاتے ہیں تربوز کے بیج پروٹین سے مالا مال ہوتے ہیں تربوز کے بیجوں میں اہم مادنیات، فاسفورس، آئرن، پوٹاشیم، سوڈیم، کاپر، میگنیز اور زنک شامل ہوتے ہیں تربوز کے بیجوں کو استعمال کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ تربوز کے بیج کو دو کر دوپ میں سکا کر استعمال کریں تربوز کے بیجوں میں پروٹین وافر مقدار میں پائے جاتا ہے جو لوگ الائدہ سے پروٹین نہیں لے پاتے وہ ان بیجوں کو استعمال کر سکتے ہیں تربوز کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے تربوز کھانا ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس کے علاوہ تربوز کا استعمال ہڈیوں کی ایک بیماری آسٹیو پروسس سے محفوظ رکھتا ہے یہ بیماری انسانی ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہے تربوز بینائی کے لیے مفید ہے تربوز میں وافر مقدار میں لائکوپین موجود ہوتا ہے جو آپ کی بینائی کی حفاظت کرتا ہے اور سوجیس جیسی شکایات سے بچاتا ہے ماہرین کے مطابق بڑتی عمر کے ساتھ انسانی آنکھوں میں بینائی کمزور ہو جاتی ہے جبکہ تربوز کا استعمال مضبوط نظر کے لیے نہائیت مفید قرار دیا گیا تربوز نظر کے سال سال دماغ کو بھی قوت فرام کرتا ہے کیونکہ نظر کے ساتھ دماغ کا تعلق ہوتا ہے تربوز کا استعمال انفیکشن سے بچاتا ہے انسانی جسم میں پیدا ہونے والی انفیکشن کی روک تھام میں تربوز اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے تربوز میں مختلف وٹامینز انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں یہ ہونے والے انفیکشن کا بروقت ہاتمہ کرتے ہیں تربوز میں موجود لائکوپین اور وٹامین سی انٹی انفیکشن اجزاء ہیں جو کہ موسمی تبدیلیوں سے ہونے والے انفیکشن کو روکنے کے لیے نہائیت مفید ہیں تربوز کھانے سے حبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے تربوز کا استعمال انسانی جسم کو طاقت بخشتا ہے اور بالوں کو بھی صحت مند بناتا ہے اس کے علاوہ تربوز کو کھانے سے چہرے پر ایک رونک اور تازگیسی آ جاتی ہے جلد بھی تو رو تازہ اور شاداب نظر آنے لگتی ہے تربوز میں وٹامین اے وٹامین سی کی موجودگی جسم اور بالوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے یہ جلد اور بالوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کینسر جیسی بیماری سے حفاظت کرتا ہے تربوز کے پھل میں کیوبین جیسا ایک مادہ وفر مقدار میں پایا جاتا ہے جو انسانی جسم میں کینسر کے حطرات کو کم کرتا ہے تربوز میں لیکوبین کی بہت مقدار پائی جاتی ہے جو جسم میں کسی بھی قسم کے کینسر کے حطرے سے بچاتا ہے تربوز نظام حازمہ کو بہتر بناتا ہے تربوز میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے نظام حازمہ کو بہتر بنانے میں مفید ثابت ہوتا ہے تربوز میں موجود فائبر بھی حازمہ کے نظام کی کارکردگی بڑھاتا ہے اس کے ساتھ یہ قبض کی روک تھام بھی کرتا ہے شگر کے مریض اور تربوز کے پھل کا استعمال اس بھی پھل میں مٹھاس سے زیادہ اس میں موجود گلیسیمک انڈیکس جی آئی شگر کے مریضوں کے لیے ہتناک ثابت ہوتا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس والی گزا کا کتنا حصہ کھانے سے گلیکوس آپ کے خون میں کتنے وقت میں جذب ہو سکتا ہے اسے گلیسیمک انڈیکس کہتے ہیں اور شگر کے مریضوں کے لیے یہ مفید ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ شگر کے مریض کوئی بھی میٹھی چیز نہیں کھا سکتے اگر اس صورت میں شگر لیول ڈاؤن ہو میٹھے پھل وغیرہ کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے لیکن شگر کے مریضوں کے لیے صرف 15 گرام کاربو ہائیڈریٹس کسی بھی پھل کے ذریعے سے جسم میں حاصل کرنا نقصان دے نہیں ہے لیکن اگر اس سے زیادہ مقدار لی جائے تو یہ ہتناک ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم تربوز پھل کو دیکھے تو اس کے سوا کپ تربوز میں 15 گرام کاربو ہائیڈریٹس موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ زیابتیز کے مریض بھی اسی مقدار میں تربوز کو کھا سکتے ہیں لیکن ایک خاص مقدار سے تجاوز کر جانا ان کے امراض کے لیے ٹھیک نہیں تربوز میں گلیسیمک انڈیکس موجود ہوتا ہے لیکن گلیسیمک لوڈ بہت کم ہوتا ہے اس لیے اگر سوا کپ کے قریب ہی شگر کے مریض تربوز کھائیں تو یہ ان کی صحت کے لیے قابل قبول ہے تربوز کا استعمال جگر اور گردوں کے لیے نہایت مفید تربوز بے شاب کی روانگی کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے مگر یہ گردوں پر کسی طرح سے بوجھ نہیں ڈالتا اسی طرح یہ پھل جگر کے دیگر افعال جیسے امونیا کے اخراج میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے جس میں حرابی کی صورت میں اضافی سیال مواد بڑھتا ہے اور گردوں پر بھی دباؤ آنے لگتا ہے لیکن تربوز کا پھل گردوں پر بوجھ پڑے بغیر اپنا کام نہایت بہترین طریقے سے سر انجام دیتا ہے تربوز تضابیت اور اسٹریس کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے تربوز کا پھل انسانی جسم میں نہ صرف پانی کی مقدار اور جسم میں ہونے والی نمکیات کی کمی کو پورا کرتا ہے بلکہ اس پھل میں شامل حصوصی جزیات تضابیت اور اسٹریس کو بھی ختم کرنے میں مہاون ثابت ہو سکتے ہیں تو سامین محترم یہ تھی معلومات تربوز کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو بسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ